مجھے دعا قنوط یاد نہیں ہے تو وطر کی نماز کیسے پڑھیں کیا ربنا آتینا یا قلو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دعا قنوط یاد نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ وطر کی نماز کس طرح سے پڑھیں جو دعا قنوط وطر میں پڑھی جاتی ہے نا عشاء کی نماز کے بعد جو تین رکات وطر پڑھی جاتی ہے جن کا پڑھنا ضروری ہے جو واجب نماز ہے تو دعا قنوط ان کو یاد نہیں ہوتی ہے دعا قنوط ہے کیا پہلے میں آپ کو دعا قنوط بھی بتا دیتا ہوں اللہم انہا نستعینوکا ونستغفروکا ونؤمنو بکا ونتوکلو علیکا ونسنی علیکا الخیر ونشکروکا ولا نکفروکا ونخلعو ونترکو من يفجروک اللہم ایاکا نعبدو ولاکا نصلی ونسجدو والیکا نسعا ونحفدو ونرجو رحمتک ونخشا عذابک انا عذابکا بالکفار ملحک یہ دعا قنوط ہے تو پہلے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دعا قنوط کو یاد کر لیں کیونکہ دعا قنوط دعا ماسورہ میں سے ہے تو اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ دعا قنوط میں جو دعا ہے نا جو نماز میں بطر میں ہم دعا قنوط پلتے ہیں اس کا بدل پھر کوئی جلدی کوئی دعا نہیں ملتی ہے دعا ماسورہ میں سے کیونکہ یہ دعا ماسورہ میں خاص دعا ہے تو اس لئے اس دعا کو پڑھیں اب اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ کس طرح سے وطر کی نماز پڑھیں کچھ لوگ وطر کی نماز کی نیت میں بھی بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں تو میں نیت بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ نیت کس طرح سے کی جائے گی وطر کی نماز کی جو نیت کی جائے گی تو اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے بندے نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم تین لکات وطر نماز پڑھنے جارہے ہیں بس یہ دلی طور پر جو اس نے ارادہ کیا یہ اس کی نیت ہو گئی یہ وطر کی جو نماز ہے نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے نہ نفل ہے بلکہ واجب ہے اور واجب جو ہوتا ہے یہ فرض کے ہی قریب ہوتا ہے زیادہ اس کے حکم پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے فرض کے برابر یہ فرض سے بلکل قریب واجب ہوتا ہے سنت سے اوپر ہوتا ہے فرض اسے نیچے ہوتا ہے واجب کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اسی وجہ سے اگر کسی کی واجب وطر چھوڑ گئی تو اس کی خضا ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے نفلوں کی قضا نہیں ہے لیکن وطر کی قضا ہے لیکن زبانی طور پر اگر کوئی انسان نیت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں عورتیں کہیں کہ نیت کرتی ہوں میں تین رکعات نماز وطر واجب ممیرہ کعب شریف کی طرف واسے اللہ تعالیٰ کہ اللہ حبیر کہہ کے نیت باندھ لیں یہ پڑھی کب جاتی ہیں پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے لئے آپ کھڑے ہوئے چار رکعاتیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے چار فرض پڑھے اس کے بعد دو سنتیں پڑھنا ہے پھر آپ کو دو نفل پڑھنا ہے پھر آپ کو تین رکعات وطر پڑھنا ہے جو واجب ہیں اس کے بعد پھر دو رکعات نفل پڑھنا ہے آپ یہ نیت کر کے آپ نے اللہ حبیر کہہ کے نیت باندھی آپ نے دو رکعات کمپلیٹ کر لیں جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے دو رکعات کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اتعیات پڑھیں تشہود پڑھیں اور عبدہو ورسولو کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں پھر تیسری رکعات میں جب آپ کھڑے ہوگے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے سورت میں لانا ہے سورت میں اگر آپ سورہ اخلاص پڑھنے تو یہ افضل ہے بہتر ہے کہ آپ تیسری رکعات میں تیسری رکعات میں سورہ اخلاص پڑھیں اس کے بعد پھر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لانا ہے تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ کو ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے جس طرح سے آپ باندھتے ہیں نماز میں پھر اس ٹائم آپ کو یہ دعا قنوط پڑھنا ہوتی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ دعا قنوط یاد نہیں ہے تو اب دعا معصورہ میں سے آپ دیکھیں کہ دعا معصورہ میں سے بہتر کیا ہے تو دعا معصورہ میں سے سب سے بہتر جو دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب اے ہمارے خدا اے اللہ ہمیں دنیا میں جن چیزوں میں ہمارے لئے بھلائی ہو ہمیں وہ عطا فرما دے اور آخرت میں جن چیزوں میں ہمارے لئے بھلائی ہو ہم کو وہ عطا فرما دے وقینا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے تو دعا معصورہ میں سے اس سے بہتر پھر کوئی اور دعا نہیں ہے کیونکہ یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے تو پھر آپ اس کی جگہ پر یہ پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھنا بہتر ہے اس میں دنیا کی آخرت کی تمام چیزیں آگئی ہیں یہ خود دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے دنیا میں بھی وہ بھلائیاں ہمیں مل جائیں اور آخرت میں بھی جن چیزوں میں ہمارے لئے بھلائی ہو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس دعا کو آپ نماز کے علاوہ بھی پڑھا کریں ویسے بھی دعا میں مانگا کریں اور اگر آپ کو دعا معصورہ اللہ مینہ نستعینو کا یہ والی دعا یاد نہیں ہے تو پھر آپ بلا کراہت جائز ہے اس دعا کا پڑھنا یعنی کہ یا ربناتینا فی الدنیا آسانہ اس دعا کو آپ دعا قنود کی جگہ پر آپ یا ربناتینا فی الدنیا آسانتوں وفی الاخرتی آسانتوں وقینہ عذاب النار پڑھ سکتے ہیں جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد ڈائریکٹ رکو میں چلے جائیں اور تیسری رکعت کو کمپلیٹ کر لیں سلام پھیر دیں آپ کی جو تین اکار دویتر ہیں مان لی جائیں گی کوئی پرابلم